بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظار ہے لیکن شاقین کرکٹ پاکستان کے اندر اور اسپیشلی کراچی کے اندر بڑے منتظر دکھائے دیتے ہیں جو کہ آخری میچز جو ہیں وہ کراچی میں ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں کراچی میں عمد امان کی صورتحال قدر بہتر دکھائے دیتی ہے انتظامات بھرپور طریقے سے کیے جا رہے ہیں نیشنل سٹیڈیم جو کے وینیو ہے اس پر بھی ترقیاتی کام بڑے زور و شور سے جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اطراف کی شہرائیں ہیں اور پھر جو اطراف کی جو بھی لوکیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے خدامات کیے جا رہے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ پی سی بی کیا کچھ کاوشی کر رہی ہے پاکستان کے اندر جو پی ایس ایل کے میچز ہوں گے ان کے نقاط کے لیے کیا کچھ اریجمنٹس ہیں یہ جانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جو جو متعلقہ انتظامیاں ہیں وہ کیا کچھ انتظامات کرنے جا رہی ہیں کیونکہ آج بھی وزیر بلدیار سندھ جناب سعید گنی صاحب کے زیر صدارت جو ہے وہ ایک نہائیتی اہام اجلاس ہوا جس میں میر کراچی بھی موجود تھے کمیشن کراچی بھی موجود تھے مختلف ڈسٹرکس کے ڈی سیز موجود تھے اور ڈسٹرکس ایسٹ کے چیئرمن جناب موید انبر بھی موجود تھے کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا سہبرہ انہوں نے وزیر بلدیار سندھ کو بنایا ہے اور پی ایس ایل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس بار جو پی ایس ایل ہوگا اس میں فیسٹیوٹی کسی ایک نیشنل سیڈیو میں نہیں دکھے گی بلکہ پورے کراچی میں جو ہے وہ ایک جشن کا سا سما ہوگا اور پورے کراچی میں جو ہے وہ اریجمنٹ کیے جائیں گے تو کیا کچھ اریجمنٹس ہوں گے اپنے آج کس پروگرام میں جانے کی کوشش کریں گے اور مختلف حوالوں سے اس پی ایس ایل سے لیلیٹڈ کیا کچھ تیاری ہیں یہ ضرور جانے کی کوشش کریں گے ان تمام تر اشیوز پر دو ٹوک گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک ایسٹ کے چیئرمنٹ جناب موید انورٹ صاحب موید صاحب بہت بہت شکر ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جانے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا رہیے گا کہ آج خاصی بورٹن میٹنگ بھی ہوئی تھی اور گو کہ چیئرمنٹ کی طرف سے آپ ہی موجود تھے کیونکہ آپ کا ریلیٹڈ ڈسٹرک لگتا ہے تو کیا کچھ تیپ آیا ہے کیا کچھ انتظامات کرنے جا رہے ہیں اور اس بار کراچی والوں کے لئے کیا کچھ نیا ہوگا دیکھیں پہلی تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ کراچی میں اس دفعہ پانچ میچز ہو رہے ہیں پچھلی دفعہ ایک میچ ہوا تھا مطلب اب کراچی کا جو امن ہے وہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی رونخیں بحال ہو رہی ہیں اور میں تو اس وقت ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ کراچی کے اندر پانچ میچز ہو رہے ہیں آج وزیر بلدیاز سعید غنی صاحب نے میئر صاحب تھے سعید غنی صاحب تھے کمیشنر صاحب تھے تمام ڈی سیز تھے اور ہم تھے تو اس میں ڈی سائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو بہار کی بیوٹی فیکیشنز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کل اس کو سروے بھی ہو جائے گا جس کے حوالے سے کل کا بھی ہمارا ہے وزیٹس مختلف جگہوں پہ نیشنل سٹیڈیم کے اطراف سے جو جگہیں ہیں جہاں پہ پارکنگ کا ایشیوز ہیں اور بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جس پہ ہم کل کریں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو ہماری میٹنگ تھی بیسیکلی جو ہم نے پشری دفعہ کیے تھے اور پشری دفعہ جب ہمیں پرابلنز آئیں تھی وہ اس دفعہ نہ ہوں پشری دفعہ تو ایک وہ اسٹیڈیم کے جو گیٹس سے اس کا ایک ایشیو تھا کہ وہ تمام گیٹس نہیں کھولیتے تو ان پر مختلف ایشیوز میں ہماری بات ہوئی ہے اور کل ہم انشاءاللہ باقاعدہ وزیٹس کر کر ان چیزوں کو بھی ریزولف کر دیں گے اور وہ جو بھی پارکنگ کا ایریا ہے ان کو دیکھنا ہے میں اطراف سے جتنی میوٹیفیکیشن ہے اس کو دیکھنا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں اس دفعہ صرف بلکل آپ نے صحیح کہا یہ میر صاحب کا بھی ہے اور وزیر بلدیات کا بھی یہی تھے ایک ہی پوائنٹ پہ تھے کہ کراچی خالی ادھر ہی نہیں ہو ایسا لگے کہ پورے کراچی شہر میں یہ میچز دکھائے جا رہے ہیں اور اس دفعہ کمیشنر کراچی کے ساتھ مل کر ہاں ہاں کیم سی کہہ لیں انہوں نے ہمارے جو بڑے پارک ہیں خاص طور پہ جو کیم سی کے بڑے پارک ہیں اس میں سکرینز لگائی جا رہی ہیں ایس ایم ڈیز لگائی جا رہی ہیں جو لوگ سٹیڈیم نہیں پہن سکتے وہ اٹلیز سکریننگ سے مستفید ہو سکتے ہیں بلکل بلکل یہ نہیں کہ خالی ایسٹ میں ہو رہا ہے یہ ساؤت میں بھی ہو رہا ہوگا سینٹرل میں بھی ہو رہا ہوگا کورنگی میں بھی ہو رہا ہوگا تمام ڈسٹرکس میں ہو رہا ہوگا یہ مجھے بتائے گا جس طرح آپ نے منشن کیا کہ ایک پورے شہر میں سپریڈ کیا جائے گا کیا کیا میریئرز اور لیے جائیں گے کیونکہ یہ اطلاعات ہم تک تھیں کہ کوشش کی جائے گی کہ روڈ کٹنگ کے حوالے سے جو پرمیشن مطالقہ ڈسٹرکس کی جانب سے دی جاتی تھی ان کو جو ایک عرصے کے لیے بند کر دیا جائے گا ساتھ ساتھ کیونکہ آپ بیوٹیفائر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو گرین بیلٹس پر یا پولز پر اگر کچھ الوٹیزمنٹ کے پرپرس سے آپ لوگ پول سائنز لوٹ کیا کرتے تھے اس پر بھی پابندی لگا دی جائے گی تو یہ چیزیں کی جاری ہیں اور کیا کیا میریئرز دی جائیں گے مجھے صاحب دیکھیں پہلے تو آپ یہ روڈ کٹنگ کے حوالے سے بلکل ہی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی روڈ کٹنگ خاص طور پر ڈسٹرک ایس اور ڈسٹرک ساؤت میں نہیں ہوگا کیونکہ ڈسٹرک ایس کے اطراف سے تو سٹیڈیم کے اطراف سے جو ڈسٹرک ایس کا ایریا آ رہا ہے چاہے وہ کنٹومنٹ کا ہو یا کیمسی کا ایریا ہو ادھر کہیں روڈ کٹنگ نہیں ہوگی دوسری بات یہ سیوریج کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے سیوریج کا بھی ایشیوز پہ بات ہوئی ہے سیوریج کے ایم ڈی کو بھی کال کی بھی ہے کل اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے وہ بھی سیوریج والوں کو بھی دے دیا گیا ہے کہ کوئی کیسی سیوریج یا کوئی بھی ایسی وہ ہے تو اس میں روڈ کٹنگ نہ ہو دوسری بات آپ نے کہا بیوٹیفکیشن کے حوالے تھے کہ پیشتے دفعہ کیمسی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بیوٹیفکیشن کی تھی اور اتنی اچھی بیوٹیفکیشن ہو گئی تھی کہ لوگ گھر ہی نہیں جا رہے تھے صبح چار تارے چار بجے تک وہ وہاں پہ تھے اور ہمیں ڈی ایس پیز اور ایس پیز کے فون آ رہے تھے کہ جی یہ لائٹیں بند کرائیں تاکہ لوگ گھر جائیں اور پھر ہمیں صبح آ رہے ڈیوٹی پہ ہونا ہے تو اس دفعہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو بھی بیوٹیفکیشن کی جائے وہ پیشتی دفعہ سے ہی اسی طریقے سے کی جائے پر یہ دیر پا ہو جیسے ہم نے ہیش ٹیک بنایا کہ وہ آج بھی موجود ہے کراچی ہیش ٹیک جو ہے اور یہ منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور میر صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو کہا ہے آگے تک وہ ضائع نہ ہو اور وقتی طور پر نہ ہو کہ پی ایس ایل کا میچ ہوا اور ختم ہوا اور اس کے بعد وہ پیسے ضائع ہو گئے تو ہم نے یہ تیئے کیا ہے کہ جیسے بریجز ہیں تمام جو اپنا حسن سکوائر والا بریج ہے نیپا والا ہے نیشنل سیڈیم والا ہے نرسلی والا ہے اور جیل چورنگی والا ان کو ہم کلر کر کر اچھا مطبعہ وہ بنائیں گے تاکہ یہ لگے کہ جی کوئی بڑا ایونٹ ہے اور اس کی لائٹنگ کا ارنجمنٹ ہوگا اطراف سے جو پشلی دفعہ بھی کٹ آؤٹس لگیں گے تو یہ ساری چیزیں ابھی آج ڈیسائیڈ ہوئی ہیں دیکھیں کس کمپنی کو کل پرسنس میں ڈیسائیڈ ہوگا کسی پرائیوٹ کمپنی کو اس میں ہائر کر کر اور پھر ان سے یہ سارے کام کرائے جائیں گے اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ اور دیگر کون کو ان سے میریٹ دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال مزید جو ہے وہ اس میں پی ایسائیڈ میں اضافہ ہو ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ پی ایسائیڈ کا جب بھی کوئی نیا سیزن آتا ہے تو اس میں ہر بار کچھ نہ کچھ ایڈوانسمنٹ ضرور ہوتی ہیں آپ کی بھی چونکہ کعوشی ہوگی کیونکہ ہوسٹ ایک طرح سے دیکھا جائے آپ کا اپنا ہی ڈسٹرکٹ ہے گو کے دیگر ادارے وہ ضرور سرپرستی کر رہے ہوں گے لیکن خود کی خواہش کیا ہے چونکہ نا صرف کراچی بھڑ سے عوام آپ کے پاس آئیں گے اس سٹیڈیم میں انٹرنیشنل پریئرز وہاں پر ہوں گے دیگر اور ڈیلیگیشنز ہوں گے تو کس طریقے سے ویلکم کریں گے لیکن ہم تو ائرپورٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے بیسیکلی ویلکم کا جتنا ویڈیو فکیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں تو وہ ائرپورٹ سے سٹارٹ ہوگا کہ کھلاڑی وہاں سے آئیں گے انٹرنیشنل کھلاڑیز یہ وہ تو ہم نے وہاں سے رکھے برہ بیسیکلی اسٹیڈیم کے اطراف سے جتنی گرین بیلڈز ہیں سینٹرل آئیلینڈز ہیں اور وہ جو ٹرائنگلز ہیں اس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ اس کو ہم خوبصص کریں گے اس میں ہم منومنٹس بھی لگائیں گے اس میں ہم کٹ آؤٹس بھی لگائیں گے ہم اس میں مختلف چیزیں بھی کریں گے اور گارڈننگ کے حوالے سے کہلیں گے کہ پودے بھی لگا دیں گے اور پھولول بھی اس میں لگیں گے فلاورز بھی لگیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہم ایک نئی چیز لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جو بیلڈنگز ہیں اسٹیڈیم کے اطراف سے اس میں ہم وہ ایک لیزر لیزر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیں اس کی بھی ابھی باتچیت ہوئی ہے اب وہ ایک آدھ دن کے اندر ہم فائنلائز کریں گے کہ لیزر شو کرائیں گے میرے خیال میں ہم نے تین چار بیلڈنگیں کل وزٹ کی ہیں کمیشنر صاحب کے ساتھ اور کمیشنر صاحب نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ جگہوں پہ ہم لیزر شو کرائیں گے انشاءاللہ تو یہ ایک اس دفعہ نئی چیز ہوگی دوسری چیز یہ بلکل میں خاص طور پر دسٹرکیز کے حوالے سے بولوں گا کہ جی مجھے بڑا ایک وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اس سے فائدہ ہمارا یہ ہوگا جو ہمارے جو انٹر کہنے جو اندر راستے جو ہیں لنک روڈز ہیں لنک روڈز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بیٹی فائی ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے دسٹرکیز کو تو اس ایونٹ سے بہت فائدہ ہوگا کہ جو اطراف سے ویسے بھی ابھی آئیڈیاز کے حوالے ایکسپوک کا جو آئیڈیاز کا جو ہوا تھا ایکزیویشن تو اس کے حوالے سے بھی بڑا میر صاحب نے کام وام کیے تھے اور اطراف سے تمام پیڈیسٹلز کہہ لیں سنٹرل آئیلینڈ یہ کہہ لیں ساری صفائص ہوتا ہی تھی اور پیچ پر کیا ہوا تھا پھر بھی اب تھوڑا چھوٹا موٹا جو ایشوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ اس کے حوالے سے اس میں ہم بھی ریزولف کر دیں ویری گوڈ اور ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور جانے کی کوشش کروں گا کہ تمام اداروں کا کوڈینیشن کیسا ہے چونکہ ہر بار لادمی سے بات ہے اتنی بڑی تعداد میں عوام آتے ہیں پارکنگ کے ایشوز بڑے میٹر کرتے ہیں لوگوں کو مینج کرنے کا معاملات آتے ہیں شیٹل سرویس بڑی میٹر کرتی ہے تو ان تمام تر معاملات کو کس طرح سے ایڈریس کرنے کا اندرے بتائیں اس کے لئے ڈی سی صاحب کمیشنر صاحب کے طرف سے جو ہوں گے وہ فوکل پرسن ہوں گے جتنی پارکنگ ایریے ہیں پشتی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ساتھ یا آٹھ پارکنگ ایریے بنائے گئے تھے تو وہ اس دفعہ بھی یہ صحیح ہوگا اور سب سے اچھی ایک خبر میں آپ کے چینل کے توسط سے دیتا چلوں آپ کے پروگرام کی وجہ اسے کہ جی اس دفعہ جو ہے یہ یونیسٹی روڈ بند نہیں ہوگی کیونکہ پشتی دفعہ ہر دفعہ یہ ہو جاتی تھی میچ کے وجہ سے یا آئیڈیاز کے حوالے سے یہ روڈ بند ہوتی تھی پر یہ روڈیں نہیں بند ہوں گی روڈیں ساری روڈیں ساری کھلی بھی ہوں گی اچھے جہاں تک رہی اس کو جو مانیٹرنگ کریں گے وہ کمیشنر کراچی کرے گا اور اس کے حوالے سے فوکل پرسنٹ جو ہوں گے ان کے وہ ڈی سی صاحب ہوں گے پر زلہ شرکی کی اسٹیڈیم کے اطراف جو پارکنگ ایریہ یہ سارا اور ہم بھی ان کے ساتھ جو بھی جگہوں پہ ان کو جیسے پارکنگ ایریہ کہیں لیول کروانا ہے کہیں لائٹنگ کروانا ہے تو وہ ہم ان کے ساتھ مل کر ساتھ کریں گے تو یہ ہے چلیں اچھی بات ہے کیونکہ آپ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں گو کہ انہوں نے بھی اس پروگرام کا ایسا بننا تھا لیکن کچھ اور بھی دیگر کمیٹمنٹس ان کی تھیں آج خاص طور پر ایک سٹرن چل رہا تھا اس کو مینج کرنے کے حوالے سے وہ بھی وہاں پر موجود ہے اس وقت ہمارے صاحب آن کال موجود ہیں سار بہت بہت شکریہ ایونٹ کو جو ہے وہ ہوسٹ کریں گو کہ کی ایم سی بھی اپنا کام کر رہی ہے پی سی بی کی طرف سے جو کام ہونے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کمیشنر صاحب کی ٹیم کا آپ لاغنی سی بات ہے حصہ بھی ہے ان کی طرف سے فوکل پرسن بھی ہیں صرف کیا کچھ انتظامات کرنے جا رہے ہیں یہ اگر ہمارے ویورٹس کو آپ بتا سکیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا سمجھے بالے تو بلکل جی سے آپ سن سکتے ہیں مجھے غالبین تکنیکی کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ ماہ رابطہ نہیں ان کو دوبارہ لے لیے گا تاکہ پھر ہم لیتے ہیں یہ مجھے بتائے گا محیس صاحب کیونکہ ڈی سی صاحب بھی اپنی طرف سے کافشے کر رہے ہیں ہر بارہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ کوڈینیشن جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اور خاص طور پر چونکہ آپ ایک منتخب چیرمن ہیں گورنمنٹ کی پیزنڈیشن آپ کے مطالقہ ڈیپٹی کمیشنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کوڈینیشن بڑا میٹر کر رہے ہیں تو کوڈینیشن آپ لوگوں کا کس طرح کا ہے کیا واقعی نہ صرف ان میگا ایونٹس میں بلکہ اور دیگر معاملات میں بھی کوڈینیشن مضبوط رہتی ہے دیکھیں اور دیگر معاملات اور دیگر اس کے حوالے سے تو الگ ایشو ہوتے ہیں کیونکہ میں پھر وہ سن سالیڈ ویس جو سن گورنمنٹ میں ہے وارٹرین سیوری سن گورنمنٹ میں ہے تو اس میں تو ایک بہت بڑے ایشوز جل رہے ہیں اور اس پہ ہم سعید غنی صاحب سے بات بھی کرتے رہتے ہیں پر اس میں جو کال جو کی ہے وہ منسٹر صاحب نے مجھے خود کال کر کر وہاں پہ بلوایا تھا تو میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بھی بڑا پن ہے کہ جی میرا دوسری پارٹی سے تعلق ہے پر میرے ڈسٹرک میں ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے جی اس کی اونرشپ دی ہے اور مجھے وہاں پہ بلائیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے اور وہاں پہ میر صاحب بھی موجود تھے ایسی بات نہیں واسی مقتر صاحب بھی موجود تھے البتہ جو ایشوز پہ بات ہے وہ دوسری ایشوز پہ وہ چلتی رہتی ہے سر اس پہ تو ہم بڑی دفعہ سعید غنی صاحب سے ہم جھگڑتے بھی ہیں اور اس پہ ہم ٹائم بھی مانگتے ہیں اور کئی دفعہ ہم بولتے ہیں کہ جی یہ دپارٹمنٹ کو مطلب جو چل رہا ہے اس کو ہمارے ہینڈ آور کیا جائے تاکہ ہم صحیح طریقہ سے کر لیں اب یہ ٹاپک پھر دوسری طرف چلے جائے گا میرے خیال میں میں نے صرف یہ پوچھا کہ جی کارڈینیشن مضبوط رہتی ہے نا صرف اس ایونڈ کے اوپر دیکھیں کارڈینیشن ساری چیزیں کارڈینیشن ویسے ہماری بڑی اچھی سلام دعا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس تفہہ کافی ڈیفرنٹ پلانز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اوورال سٹی میں ایک فیسٹی بلک آئے اور اس کی ہم ایک ہائی پیٹ کریں اس کے لیے ہمارا ایک پلان بن رہا ہے جس کے سلسلے میں ہماری تین چار میٹنگز ہو چکی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس گرین بیلٹس ہیں ہمارے پاس پیجسٹریان بریجز ہیں ان کی اس طرح بیوٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ صرف پی ایس ایل کے میچز کی حد تک نہ رہے ہیں ونڈرفل ایون آفر دیٹ پی ایس ایل ختم ہونے کے باوچھت وہ کراچی کی جو ہماری ایک جس کو کہتے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن ہے اس پہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہ آئے اور وہ پرمنٹ بیسس پہ وہ انسٹال کی جائے ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پارکنگ اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ پارکنگ ہمارے پاس ٹیٹی میں وہاں پہ ہم لائیو سٹیمنگ کرنا جا جو میکس جو لوگ نہیں دیکھ سکتے سٹیڈیم میں آکے وہ اس پارکنے جا کے دیزنگے پارکنگے جا پہ ان کے لیے ساری وہ سیسلیٹیز ہوں گی جس میں ٹک شاپس ہوں گی فورس تیٹ سرزیسز ہوں گی پلس میوزک بھی ہو گی پلس ایوریتھنگ کیا پہ ہوگی ہے تاکہ وہاں لوگ جا کے انڈروائی کر سکے اپنے میچز کو اور پری اپ پاکس ونڈرفول یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی خاص طور پر مویس صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے تھے کہ اٹلیس اس بار کعویشے یہ کی جائیں گی کہ صرف اور صرف اس سپیشل اوکیزن کے لیے وہ بیٹیفکیشن نہ دکھائی دے انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ اگال پر کس جگہ پہ ٹائم میڈی کو اس کے سامنے ہیش ٹائگ انہوں نے کوئی ایک فرمولیٹ کروایا تھا تو اس جیسی کچھ مزید چیزیں بھی اس بار آپ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے آئیڈیاز ہوں گے جو کہ پورے سارہ سال جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے جا سکیں اور لوگ بھی جو ہے وہ اس سے محضوظ ہو سکے سر جی اپسلوٹ ٹیبل کو لیسی ہی ہے کہ ہمارے جو برینڈنگ کا کونسپٹ ہے ٹائم میڈی کو انہوں نے ذکر کی ہے اس طرح شارعہ فیصل پہ آپ دیکھیں گے سنڈی مسلم سائیٹی پہ دیکھیں گے محمد علی سوسائیٹی پہ دیکھیں گے بادراباد پہ دیکھیں گے تاریخ روڑ پہ دیکھیں گے سوڈو ہمارے پاس نیم میں اٹریکشنز ہیں جہاں پہ لوگ آنا جانا ہوتا ہے ایون کلپٹن میں آپ دیکھیں گے ساوٹ دسٹک میں آپ دیکھیں گے پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک وزیبل چینج نظر آئے گا جو یہ کام دینوں میں آپ کو نظر نہیں آتا ونڈرفول اچھا پارکنگ کے حالے سے جس طرح آپ نے بھی منشن کیا اس بار اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس لازٹ ٹائم شٹل سرویز ضرور موجود تھی اس بار کیا ان شٹلز کے نمبرز میں اضافہ کیا جائے گا پارکنگ لٹس بڑھائے جائیں گے اور جس طریقے سے ٹرافک مینجمنٹ بڑی بارٹنڈ ہوتی ہے تو کیا ٹرافک پولیس کے ساتھ بھی وہ بھی کوڈینیشن میں ہے کہ ٹرافک پلان کیا کچھ ترثیب جائے جائے گا آپ سے رکھلی جی اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس میں ہماری ایک ٹیم ایک جوائنٹ ٹیم ہے جس میں موید بھائی ہمارے جو دی این سی والے ان کا تھو آؤت ہمارے ساتھ کوپریشن رہے تو ہمارے ساتھ جو ہے ٹرافک والوں کا بھی کوڈینیشن ہے ہم نے ٹرافک کے جو روٹس ہیں وہ بھی ایڈنٹیفائی کرنی ہے تاکہ وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم جس میں لوگ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور ایکسس بھی ہو اور ان کا سکیور بھی فید کریں جس طرح آپ پارکنگ ایریاس کے بتائیں بلکل ہمارے پاس شٹل سرزیس ہی ہوں گی ہمارے پارکنگ ایریاس میں جو ہم پہلے لوگ کو کمیونکیٹ کریں گے تھرہو ڈیفرنٹ میڈیا آپ دیفرنٹ میڈیا بھی ہوگا الیکٹانک میڈیا بھی ہوگا سوشل میڈیا بھی ہوگا اس میں شٹل سرزیس آپ کے اس پارکنگ ایریاس سے لے کے تین ہم 10 امبارکنگ پوائنگی جہاں پہ وہ شٹل سرزیس ان کو ڈراؤک کرے گی اس کے بعد جب وہ اندر آئیں گے وارک ٹھو گیٹ سے مزید چیکنگ کے بعد پھر اندر ہم نے کوسٹرز رکھی ہیں جو کوسٹرز وہاں سے لیتے ہیں لوگ کو نیشنل سٹیڈیم تک لے جائیں گی تو لوگ کو وہ جو پیدل چلنے والا ایکسس ہے وہ ہم کو کام ہوگا اور وہ گاڑیوں کے ذریعے کم تائم میں جلدی آپ نیشنل سٹیڈیم میں ہم کا ایکسس کروا دیں گے ونڈرفول محی صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے وہ پورٹری کرنا ہے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ انفیکٹ کراچی is the city of peace اور پاکستان کا بھی ایک بہتر مجھ جائے تو اسی طرح سے کومیلیشن سے آپ لوگ چلتے رہتے ہیں سر it's wonderful میں ان کی بھی گفتگو سن رہا ہوں آپ کی بھی گفتگو نہیں جی پر آج آپ کا پروگرام بہت کم لوگ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی سوفٹ نہیں ایک اچھی بات ہے میں تو یہ باہت میں بی سی صاحب ملے ہیں جو پین لینے والے شخص سے میں ان کی کوئی وہ تعریف والی بات نہیں وہ اون کرتے ہیں جی اپنے کاموں کو کرتے ہیں پین لے کر جیسے کہ انہوں نے بتایا بالکل جی ہم اور وہ مل کر ایک ٹیم مل کر کام کر رہی اور انشاءاللہ بالکل میں نے آپ کو کہا کہ اس میگا ایونٹ سے صرف مطلب وہ پی ایس ایل تک نہیں اور آگے بھی رسکیس کو فائدہ ہوگا جہاں تک رہی وہ جگہیں جو پارکنگ کے آپ کہہ رہے ہیں گاڑیاں یہ ساری تو یہ یہ ڈی سی صاحب دیکھ رہے ہیں ڈی سی صاحب ہی پشتی دفعہ بھی جو ڈی سی صاحب تھے انہوں نے ہی گاڑیاں رینج کروائی تھیں جو شٹل چلین تھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشتی دفعہ بھی کافی تھی اس دفعہ بھی میرے خیال میں صحیح ہو جائے گا بیسکلی جو ڈسکس ہوئی اور میر صاحب نے بھی اس کو کیا ہائلائٹ تو وہ ڈی سی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور کمیشنر صاحب دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اور کل ہمارے وزیٹ جو ہیں وزیر بلدیات کے ساتھ سعید غنی صاحب کے ساتھ وہ انہی چیزوں پہ ہیں چیک اچھا مجھے یہ بتائی گا امیر صاحب جس طرح سے اب سے ایک ایک اس قابل بھی جو ہے جب میں پروگرام کر رہا تھا تو کمیشنر صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ ضرور منشن کی افترکار صاحب نے کہ جو شہر بھر میں ہم دیکھتے ہیں وال چوکنگ اور یہ دیگر چیزیں اس کے خواہمے کے لیے وہ ایک بڑی مضبوط پلاننگ کر رہے ہیں تو اس اسپیشن لوکیزن کے حوالے سے اگر میں آپ سے جان سکوں کہ ڈسٹرک ایسٹ کے اندر آپ کے پاس کیا پلانز ہیں کیونکہ بڑا بدنما داخ کی اسی صورت رکھتے ہیں یہ جو وال چوکنگ پھر دیگر طرح کے جو اشتہارات لوگ لے کے دیتے ہیں اور جو سیاسی نارے درج ہوتے ہیں سیاسی بینرز لگ جاتے ہیں تو کیا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سٹرٹیجی ہے کہ جی ایک یونی فارم وے میں ہوں اگر کسی نے ویلکم بھی کرنا ہے تو ایک پروپر طریقے سے ویلکم کریں کوئی ہر طرف سیاسی نارے سیاسی بینرز سیاسی جنڈے اور اس طرح کی معاملات سنا ہو سر جی انپورچنیٹلی ہماری سسائیٹی میں آپ کو پتا ہی ایک اس کا ہے ایک علمی ہے لیکن اس کے لیے ہماری جیسے ہم نے ٹیم آپ کو دپائی ہے بھی ہم نے بنائی جس میں ڈی ایم سی کے بھی لوگ ہیں دسٹک آدمیسٹیشن کے بھی لوگ ہیں لاؤ انپورسمنٹ کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو یہ سسٹینیبل بنانے کے لیے مختلف علاقوں میں ہم نے ٹیم ڈیپلائی کی ہیں سو دیکھ اگر ان کیس کوئی رات کے تائم کوئی کر کے بھی چلا جاتا ہے تو اس کو اگلے دن صبح کو فوراً ہم اس چیزو اضال کر سکتی ہیں اور تو کلپریٹا اس کو پکڑ سکیں تاکہ وہ دوبارہ لکیٹنا کریں تو ہماری یہ سیڈی بھی ہے اس کے ہم کام کر رہے ہیں اور لگے بھی ہوئے ہیں کوشی یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے چیز کو ریموو کرنا تو کیا پولٹیکل پارٹی سے سوال سے کنسنسز ہوا ہے کیونکہ میں بابر مینچن کر رہا ہوں کہ جی وہ آپ کو پتہ نہیں ہے سرہ کہ میگا ایونٹس کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی فورن ڈیلیگیٹس آئیں گے ان کو پتہ لگے کہ جی کراچے پر کس کی اجانت آ رہی ہے جھنڈے لگ جاتے ہیں بینرز لگ جاتے ہیں مختلف انڈیویزیلز کی طرف سے جو ہے وہ ویلکمنگ نوٹ لگا دیا جاتے ہیں تو اس چیز کو روکنے کے لیے پولٹیکل پارٹیز کے ہائی اپس کے ساتھ آپ لوگ ان کانٹیکٹ ہیں جی برکل اس میں ساری پارٹیز آن بورڈ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ماہل بناوا ہے اس میں کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی اور نہ کی ہیں ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں اچھا سو آئے ہوپس ہو کہ یہ چیزیں آگے دی سسپین کریں گی اور اس طرح کی کوئی آپ کو سلوگن یا اس طرح کی کوئی نارے آپ کو روڈوں پہ یا کہیں وال چاکنگ کوئی اس طرح کی آپ کو ہوپس ہو کہ آپ کو نظر نہیں ہے پورے کراچے میں بات کرتا ہوں آپ سے سیک ہے بہت بہت شکریہ کہ اپنا کلیمتی وقت آپ نے میری ایک بریک لے مجھے کھا جا رہا ہے بریک کی طرف جائیں گے اس طرح پروگرام کے آخری سمجھ سوش کریں گے کہ پی سی بی کی جانب سے کیا کچھ انرجمنٹس کی جارہے ہیں بڑی بھرپور تیاری ہیں جاری ہیں ڈسکیز کی طرف سے تو بڑی کاویش اور کوششیں کی جارہی ہیں لیکن سپیسیفکلی ان میچز کو مدرزہ رکھتے ہوئے کیا کچھ پریپیشنز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم یہی سے گھنٹلو کریں گے پروگرام میں آپ کو بہت پر کچھ نامریت کہتے ہیں بریک کے بعد بوئی سب میں اب چونکہ پروگرام کو کلوزنگ نوٹ کی طرف لے کے جاؤں گا یہ مجھے بتائے گا کہ عوام کا کسیت تک تعاون درکار ہوتا ہے اس طرح کے جب میگا ایونٹس ہوتے ہیں گو کے انتظامی اپنی طرف پر پلانننگز اور بڑی چیزیں کر لیتی ہے آپ نے جس طرح منشن کیا کہ لاسٹ یئر سے آپ نے ضرور ایک سبق یہ لیا کہ جی کیفک پولس کے ڈی ایف پیز آپ کو کال کر رہے ہوتے تھے پولس والے آپ کو کال کر رہے ہوتے تھے کہ کسی طرح لائٹس آف کریں اور پبلک کو جو ہے وہ ماب کو اٹھانے کی کوشش کریں تو عوام کی ساتھ تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کو ایک طرف انجوائے بھی کریں اور ساتھ اپنا بھی انپورٹہ کر دیں اچھا میں پہلے آپ کی وہ اعلی بات جو ڈی سی صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہماری ساتھ سیاسی پارٹیاں نہیں تمام سیاسی مذہبی سب پارٹیاں ہماری ساتھ تعاون کرتی ہیں ایونٹس میں اور صرف ہم جو بینرز جو اتاریں گے یا جو فلیگنگ ہوئی سیاسی پارٹی ہوں گے تو وہ بھی آپ کی چینل کی توسر سے وہ ہم دو دن کے بعد پھر سمام سیاسی پارٹی مذہبی جماعتیں یا جو بھی ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے جو لوگ لگا دیتے ہیں سٹیمرز ہم کمیشنر کراچی کہلیں میر صاحب کہلیں وزیر بلدیات اور یہ میرے حساب سے تو ہونا بھی چاہیے اور سب کی یہی ہے کہ جی نہ کوئی روڈ کٹنگ ہوگی اس دوران اور نہ کوئی بینر یا نہ کوئی سٹیمرز لنظر آئے گا کیونکہ میں بھی جو ڈیسی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مختلف انڈیویجولز کی طرف سے جو ہے وہ ویلکمنگ نوڈ آ جاتے ہیں پھر ساتھ ساتھ مختلف پارٹیز کی طرف سے وہ فلیگنگ کر دی جاتی ہے تو اس چیز کو یہ روک تھام کے لئے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں یا آپ مطلب نا آپ اگر ایک پارٹی سے ہیں دوسری پارٹی والا کا کچھ کرتا ہے تو آپ یہ دریں گے کہ جی میں کیسے رکھوں گا جو آپ کراچی شہر میں آمن ہوا ہے وہ صرف law enforcement agencies کی وجہ سے نہیں ہوا ہے یہاں کے رہائشی کہہ لیں کراچی heights کہہ لیں کراچی کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا بھی بڑے انپوٹ ہے جی بالکل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میگا ایونٹ کو کامیاب کرنے میں مطلب جو دوسری سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں ہیں وہ سب مل کر اس میگا ایونٹ کو کامیاب کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے کہ سب اپنا اپنا حصہ پارٹ اپنا پلے کریں گے اس کے اندر جو بھی ہم ان سے جو تعاون چاہتے ہیں یا جو ہم ہماری جو ان سے ریکوائرمنٹ ہوں گی اس میچ کے حوالے سے یا اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور پچھلے میچز میں بھی یا پچھلے ایونٹس میں بھی انہوں نے دیا ہے دوسری بات آپ نے جو کہی عوام کی میں یہ کہتا ہوں جی عوام تو دیکھیں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کراچی میں یہ بس ایک سمندر ہے پبلک کے لیے جو انجوائے کرنے جاتے ہیں ادروائس کوئی ایسا بڑا پارک نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بچوں کو لے جا کر انجوائیمنٹ کیا جائے جو بڑا ایونٹس میں پھر آپ ہوتا ہے کہ آپ خالی کروایا جانے ہیں ماضی میں ان پر قبضے ہو گئے چینہ کٹنگ کی نظر ہو گئے گو کہ یہ بڑا ایک دوسرا سبجیکٹ چلے جاتا ہے سبجیکٹ آپ پچھاریں کہ آپ نہیں میں نے کہا آپ کو پارک کا ذکر کر رہے نا بجھارے لوگ پارکوں کے لیے بلکل بلکل کچھ نہ کچھ تو آپ کو اپنے پروگرام میں ڈالنا ادا کیا وہ ہوا آج تو میں پھر یہ کہوں گا بڑا سوفٹ نہیں اچھی بات ہے یہ کراچی کے لیے پولیٹیوٹی ہے تو we'll have to میری تو وہ ایسے بھی نیچر نہیں ہے کہ کسی کوئی اوپر کیچڑ اچھالیں یا کسی ایسی چیزیں بات کریں بلا وجہ کی چاہے وہ سچ ہوں پر میں آپ جو عوام کی بات کر رہے تھے عوام بلکل جی عوام اس وقت انتظار کر رہی ہے کیونکہ کراچی ہائٹس جو ہے وہ مطلب ایک کرکٹ لورز بہت ہیں ہمارے ہاں بلکل ایسا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے جو جو اس وقت ٹیم میں کھیل رہے ہیں جو ٹیم کے کیپٹن ہیں جو دوسری جگہ انہوں نے سمجھتا ہوں کہ پبلک بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کہ یہ پی ایسایل کا میچ دوبارہ کراچی کے اندر شروع ہو اور جہاں تک رہی ہے ہم بھی اسی لئے اس کو ایونٹ کو ہم بڑا میگا ایونٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی کراچی کی پبلک جو بہت عرصے بعد دوبارہ ایک انجوائے کرے گی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر میں پھر جیسے ڈی سی صاحب نے بھی بتایا ہماری میٹنگ میں بھی یہ بات تھی کہ وہ صرف ایس تک یا گراؤنڈ تک محدود نہ ہو اور اور پورے کراچی میں ایک سپرٹ آف کرکٹ دکھائے دے نور نازم آباد کے بھی بڑے جو گراؤنڈ ہیں اس میں بھی کیم سی نے میر صاحب نے پرمیشن دی ہے وہاں پہ سکرین رہنگ کی ایسی ڈسٹرک ساؤت میں بھی ہوگا ڈسٹرک سینٹل میں بھی ہوگا گرنگی میں بھی ہوگا ویس میں بھی ہوگا ٹھیک ہے پی سی بی کے تحت کیا کچھ انتظامات کے جانے ساجد خان جو ہیں وہ سپورٹس انیلسٹ ہیں ان سے جانے کی کوشش کرے گا ساجد یہ بتائے گا کہ کیا کچھ انتظامات کے جانے ہیں اور ناشنل سٹیڈیوم کے اندر کیا کچھ تیاریاں ہیں کیا کچھ انتظامات کے جانے ہیں گو کے تمام ٹیمز وہاں پر ہیں پریکٹسز کا آغاز ہو چکا ہے فورٹین فیپ کو جو ہے اور بہت امپورٹن ہے میرے مہید بھائی جس طرح کام کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ ضائع کرنا چاہیے جس طرح ناشنل سٹیڈیوم کراچی کے آپ نے بات کی تو دو رائے نہیں ہیں یقینی تو پس پانچ میچز کھلے جائیں گے ناشنل سٹیڈیوم کراچی میں بڑا امپورٹن میچ اگر آپ دیکھا جائے کوئٹہ اور کراچی کا دو انڈائی میچ ہوگا اور جس طرح ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے پاکستان کا تینوں فورٹین کا کیپٹین اور آپ نے اور میٹو نیو چینل نے آواز اٹھائی سفراز ورلڈ کپ کی قیادت کرے گا اور اس پلیٹ پر آنگو کریٹ جاتا ہے پچھلے دس سال میں جس طرح کی کار کرتی تو اس نے کر کے کیلیور پر ہم نے آواز اٹھائی اس نے اپروف کیا اور دوسرا ناشنل سٹیڈیوم کراچی کو ستائیس تاریخ کو جو کمپنی کام کر رہی ہیں ستائیس تاریخ تار کمپلیٹ کر کے پی سی بی کے ہینڈ آور کرنا ہے اور اس سے پہلے تمام کام ان کو مکمل کرنا ہے اور جس طرح دن رات کام ہو رہا ہے میڈیا باکس تیار ہو سکا ہے چیبر چیبرن باکس جس طرح کام ہو رہا ہے جتنی خوبصورت اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پروگرام میں میں جکر بھی کیا تھا جو کانہ کعبہ میں لگی ہے فیفا میں جگہ وہ انہوں نے وہ لگا چکے اور آدھے گرانٹ باقی ہے جس طرح یقینی طور پر محید بھائی سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیچل سٹیڈین کی جو دوار ہے جب آپ ٹریویلنگ کرتے ہیں کتنی گندی نظر آ رہی ہے اس وقت پر فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں ہی اتنے جگہ یہ کام کر رہے ہیں اُت دوار پر وہ چیزیں لگائیں جو یقینی طور پر خوبصورت ہو اور یقینی طور پر جو نیچل سٹیڈین کے سامنے کوچنگ سینٹر ہے اس میں بہت لوگ بیٹھ سکتے ہیں بڑی سکرین لگائے تو یہاں پر ضرور پانچ میٹ کے لیے جائے گے اور فائنل کے لیے جائے گا لاس ٹائم جو فائنل کے لیے گیا پاکستان سپرلک ایڈیشن کا 44 گرمی تھی مگر شہر کراچی کے عوام جس طرح میٹ ایک نائی اور دونوں ٹیموں کو بیٹھ کے اور یہاں پر ضرور میٹو نیز چینل کے نازلی کو ضرور بتائیں ہم بلکل ساتھ ہی ہیں اور میٹو نیز چینل یقینی طور پر اس شہر کے جس طرح ایونڈ ہو رہا بہت زیادہ سوائنٹ ہوگا آپ کے سیبر کو کامیہ چیک ساجے بہت بہت شکریہ وقت پر بہت بلکل خاتم ہو رہا ہے گو کے اس کے حوالے سے ضرور آپ سے جانتے ہیں ایک بڑی اچھی آپ نے کنی کچھ باتیں بتائیں بہت بہت شکریہ اس پر گامے آپ نے مجوانی کے سری بڑی اچھی بات ہے گو کے پی سی کے پاس یہ پلان ہے چونکہ نیشنل سٹیڈیم کی انہیمسمنٹ کے لیے انہوں نے پوریس پلاننگ پوریس پلاننگ کے اوپر کام کیا what if کے جو اطراف کی شہرائیں ہیں اور جو سڑکیں ہیں اس کے اوپر پلانٹیشن کا کام آپ ضرور کر رہوں گی ذہن میں نہیں تھا بیسکلی یہ چاہ رہیں کہ والز کو بھی اس کے اندر پلیئرز کی اس میں تصویر کچھ کی جائے یا پینا فلیکس لگا کر اس کو بیوٹی فائر کیا جائے انہیس ونڈفول آئیڈیا اور سانسا تو انہوں نے جو اس کے اوپر ہم امپوزٹ جو انہوں نے بتایا کہ جی نیشنل سپورٹس کامپلیکس جو ہے اس کو بھی اس کو ہم ایٹلائز کرتے ہیں اس میں وہاں پہ لوگ ہمارے وہاں پہ کیمپ لگتا ہے باقاعدہ وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں سے بھی پارکنگ ایریا بھی ہے وہ ہمارا اس دفعہ بھی ونڈفول مہی صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں اپنے میں جوائن کیا خاص طور پر ڈسفکیس کی جانب سے جو انتظامات کیے جائیں گے بینگ دم میگ وہ آپ نے ضرور منشن کیا ایوش آئی ہوپ کہ یہ انتظامات ویسے ہی ہوں جس طرح سے آپ منشن کریں اور بیسٹ آف لک فورڈ ہے پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد